نمسکار ایپی نیوز پر حاضروں میں رمارہ عساو خان آگے کا ایجنڈا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آگے کا ایجنڈا میں اس وقت بڑی خبر میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ابھی نیتا مثن چکرورتی کو دادا صاحب فالکے پروسکار سے نوازہ جائے گا آٹھ اکتوبر کو سممانت کیے جائیں گے مثن چکرورتی ان کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے اس سال کے دادا صاحب فالکے اوارڈ سے سممانت مثن چکرورتی کو کیا جائے گا آپ جانتے ہیں جانے مانے ابھی نیتا فلم جگت سرہنیے کام اور اسی کے لیے سممانت کیا جائے گا مثن چکرورتی کو ہندی بنگالی کے علاوہ انہیں بھارتی بھاشاوں میں بھی اپنے ابھنے کا سکھا جمعیا مثن چکرورتی نے کئی دشکوں کا لمبا کریئر مثن چکرورتی کا فلم جگت کے ساتھ ان کا ایک لمبا جڑا ناشنل اوارڈ سے بھی کئی بار سممانت ہوئے مثن چکرورتی اور اب فلم جگت میں سرہنیے کام کے لیے دادا صاحب فالکے اوارڈ سے سممانت کیا جائے گا مثن چکرورتی کو موسیقی 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 اور آئے وستال سے خبروں کا رکھ کرتے ہیں شروعات نیتنی یاہو کی بدلہ نیتی سے حماس حزباللہ کے بعد پوٹی جی حزباللہ کا سب سے بڑی چوٹ پہچانے کے بعد نیتنی یاہو نے اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف اور بھی کڑا رخف اپنا لیا ہے اسرائیل نے اپنے بارودی ایکشن سے کلیر کر دیا ہے کہ وہ اپنے ہر دشمن کا صفایہ کیے گا اور بینہ اپنے دشمنوں کا صفایہ کیے وہ رکھنے والا نہیں پیچھے ہٹنے والا نہیں پیچھے مر کر دیکھنے کو اسرائیل تیار نہیں لگتا ڈٹا ہوا ہے اسرائیل پہلے حماس کے سرناش کا پران لیا اسے پورا کرنے کے لیے حماس کی کمر توڑنے کے لیے غازہ میں حماس کے چھکانوں پر بے حصہ بارود پرسایا اس کے بعد نمبر پھر حماس کے ساتھ کندھے سی کندھا ملا کر لڑنے والے حزباللہ کا تھا اسرائیلی فورسز نے تاور توڑ ایر سٹرائک کی جن میں ایک ایک کر کے حزباللہ کے لڑاکے حزباللہ کے کمانڈرز دھیر ہوتے چلے گئے اور پھر دھیان ہوگا آپ کو کیسے پیجر بم سے لیبنین میں موجود حزباللہ بریگیٹ کو اسرائیل نے بڑا نقصان پہنچایا اس کے بعد حزباللہ کا کمانڈر نصراللہ نصراللہ کو پن پوائنٹ ایر سٹرائک کے ذریعے اسرائیل نے دھیر کر دیا تو حزباللہ کو سب سے بڑا نقصان اسرائیل نے پہنچا دیا حزباللہ کا حساب کتاب جاری تھا اور اسی بیچ اسرائیل نے ایران سمرتھت پھوٹی ودروہیوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا یمن میں اسرائیلی راکٹس اور میزائلز نے پھوٹی ودروہیوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے پھوٹی لڑاکوں کا سفایہ اسرائیل نے شروع کر دیا ہے ان کے ٹھکانے نیست نابود اب اسرائیل کر رہا ہے اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں لیبنین کے بعد اب اسرائیل کے نشانے پر یمن لیبنین کے بعد یمن میں اسرائیل نے بھیشن حملہ کیا ہے یمن میں جو ہوتی ودروہی ہیں انہی کے ٹھکانوں پر یہ بڑی ایر سٹرائک اسرائیل کر رہا ہے خودیدہ پورٹ پر اسرائیل نے بم برسا دیا ہے تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یمن کا ایک فاور پلانٹ وہ بھی اسرائیل کے نشانے پر آیا اس پر بھی اسرائیل نے اٹیک کیا اور یمن میں اٹیک میں اب تک چار لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئی اس بیچ آپ کو دو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کس طریقے سے دیبن کے بعد اب اگلا ٹاکٹ اسرائیل کا پوٹی ودروہی ہیں یمن میں اسرائیل نے کیسے سٹرائک کیا ہے اسی کی تصویریں آپ کے سامنے پوٹی ودروہیوں کے یہ ٹھکانے جنہیں چنچن کر اسرائیل جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اٹیک کر رہا ہے یہ جو اٹیک ہوئے ہیں بڑی سٹرائک ایر سٹرائک جو اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے تو وہ جو ہدیدہ پوٹ والا علاقہ ہے وہاں پر اسرائیل نے بم پرسا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کی تباہی اسرائیل کے ان اٹیکس کے بعد یمن میں نظر آ رہی ہے یمن کا ایک پاور پلانٹ وہ پوری طریقے سے تباہ ہو گیا اسرائیل کی ان ایر سٹرائکس میں اسرائیل نے چھانا ہے پیچھے وہ ہٹے گا نہیں رکے گا نہیں جب تک اپنے سبھی دشمنوں کا خاتمہ نہیں کر دے گا اور اسی کڑی میں وہ جو شروعات سات اکتوبر کو جس طریقے سے اسرائیل پر حملہ ہوا تھا اسرائیلی ناکریکوں کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا اس کے بعد سے سلسلے وار طریقے سے حساب برابر کرنے کی قواعد نے جھوٹا ہوا ہے اسرائیل جس کی شروعات حماس سے وہ کرتا ہے اور اس کے بعد لیبنن اور اب یمن ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی اس سمیں موجود ہیں وشال پاندے نیوز روم سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ساتھ ہمارے سہیوگی آصف قریشی بھی اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں وشال پاندے کے پاس اور ذرا سمجھتے ہیں اسرائیل اٹھان لیا ہے چنچنک اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہے حماس سے یہ فہرش شروع ہوتی ہے لیبنن سے ہوتے ہوئے یمن ہوتی ودروہی یہیں فل سٹاپ لگے گا یا نہیں اسرائیل ورسز ایران ہو کر رہے گا وشال دیکھیں ابھی اس کا دائرہ اور زیادہ بڑھنے کی امید دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جس طرح سے اسرائیل نے سب سے پہلے حماس کے کئی ٹھکانوں پر پسلے سال بھر سے حملہ کیا ان کے ٹاپ جو لیڈرشپ تھی ان کو مار گرائے اور اس کے بعد جزباللہ کے حسن نصر اللہ کو مار گرائے ایک پین پوائنٹ ائر سٹرائک میں اور اب ہوتی کے جو ٹھکانے ہیں یمن میں وہاں پر بھی ائر سٹرائک اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہے چاہے وہ پاور پلانٹ ہو یا پھر جو بندرگاہ ہے کیونکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ یہی سے ہتھیاروں کی سپلائی ہوتی ودروہیوں کے لیے ہوتی تھی اور اسی لیے اس جگہ پر اسرائیل نے یہ ائر سٹرائک کی ہے اور اسرائیل نے اس میں امریکہ کو بھی بھروسے میں لیا ہے ہوتی کے جو ٹھکانے وہاں پر ائر سٹرائک کرنے سے پہلے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل لگاتار ابھی اس یدھ کو اور زیادہ بڑھا سکتا ہے اور اسرائیل کی طرف سے سابطور سے یہ کہنا ہے کہ جب تک چاہے وہ ہوتی ہو ہماس ہو یا ہزباللہ ان کی طرف سے مسائلیں آنا اسرائیل میں بند نہیں ہو جاتی ہیں حملہ بند نہیں ہو جاتا ہے تب تک اسرائیل کے یہ حملے جاری رہیں گے اور آج بھی لیبنان کے کئی علاقوں میں اسرائیل کے طرف سے ائر سٹرائک کی جا رہی ہے اور یمن میں ہوتی کے بھی کئی ٹھکانے اسرائیل کے نشانے پر ہو سکتے ہیں پرہیے میرے ساتھ میں لوٹوں گے آپ کے پاس درشکوں کو ایک اور جانکاری دیتے ہیں ہزباللہ چیف نسراللہ کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے لیبنان میں حملے ابھی روکے نہیں بلکہ اُلٹا اور تیز کر دی ہیں اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب اسرائیل نے سینٹرل بیروت میں بھی ہوائی حملے کیے ہیں جسے کئی امارتوں کو نقصان پہنچے ہیں اسرائیل نے لیبنان میں دوسری جگہوں پر بھی حملے کیے ہیں جس میں اب تک ایک سو پانچ لوگوں کی موت کی خبر ہے سو سے زیادہ لوگ خائل بتایا جا رہی ہیں لیبنان میں ایسرائیل کے حملے اور تیز ہوتے ہوئے اور نشانہ ایسرائیل سینٹرل بیروت کو بھی بنا رہا ہے سبیریا آپ کے سامنے دیکھیں کس طریقے سے سینٹرل بیروت اور سینٹرل بیروت کی یہ رہائشی امارتیں کیسے کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہیں کیونکہ لگاتار ایر سٹرائک ایسرائیل کی طرف سے کیے جا رہی ہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو ایر سٹرائک ہو رہے ہیں اس کی ضد میں آ کر کس طریقے سے جہاں یہ گر رہے ہیں بم اور مزائل وہی پر اپنے ساتھ کس طریقے کی تباہی پھیلا رہی ہیں یہ افراد افریقہ سبا ہوا سینٹرل بیروت کی یہ تصمیریں جس سمیں اسرائیل کی طرف سے ایر سٹرائک سینٹرل بیروت میں کیا گیا اس سے جو تباہی مچی اس کے بعد یہ افراد افریقی تصمیریں بیروت اور اس بیچ اب اس بنکر کی تصمیریں سامنے آئی ہیں جہاں نسراللہ چھپا ہوا تھا اور اسرائیل نے بے حصہ بارود برسا کر بنکر کو ہی نسراللہ کی قبر بنا دیا تصمیریں سامنے آئی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہی وہ جگہ بتائی جا رہی ہے یہاں اسرائیل نے بنکر توڑ بم ایک کے بعد ایک برسائے نہیں بلکہ ان کی بارش کر دی اور اسی کے ذریعے نسراللہ کا خاتمہ کیا چاروں طرف اس سامنے تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں صرف ملبہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے آس پاس کی امارتیں بھی آسی خندر میں تبدیل ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں انہی بھی نقصان پہنچا اس علاقے میں نصراللہ چھپا ہوا تھا اسرائیل نے ایک کے بعد ایک کئی ٹن وزنی بم یہاں داگے پورا علاقہ تہس تہس ہو گیا اور نصراللہ یہیں دفن ہو گیا اور اس بیچ بم سے نہیں درسل کیا در سے مارا نصراللہ یہ اپنے آپ میں سوال بڑا ہو جاتا ہے بنکر کے ملبے سے شف برامت کر لیا گیا ہے آپ جانتے ہیں شف پر کوئی گھاؤ تو نہیں ملا لیکن بلاسٹ جب ہوا تو جس طریقے سے آگ ملبا دھوان دم گھٹنے سے موت سمبھب ہے دھماکے کے دوران ٹراما جو ہے وہ بھی موت کی ایک وجہ ہو سکتا ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ در سے مرا نصراللہ اور نصراللہ کی موت کے بعد پاکستان میں ہنسک پردرشن شروع ہو گئے ہیں کراچی میں پولس اور پردرشن کاریوں میں میں بڑی سنکھا میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں ویروت کر رہے ہیں اسرائیل کا پاکستان کے لوگ کراچی کی تصویریں آپ کے سامنے جہاں سڑکوں پر اتر آئے ہیں پولس اور پردرشن کاریوں کے بیچ یہاں زبردر ہیڈنت بھی ہوتی ہوئی نظر آئے بڑی سنکھا میں یہ پردرشن کاری ویروت کرنے کے لئے سڑک پر اترے ان کا پردرشن ہنسکھ ہوا اور ظاہر سی باہت پولس وہاں پر موقعے پر موجود اور ایسے میں پردرشن کاریوں اور پولس کے بیچ یہ زبردار چھڑا تو ایکشن ایسویل کا لیبنان میں ہو رہا ہے لیکن سلک پاکستان اچھا ہے دیکھیں کس طریقے سے پردرشن کاریوں کو تربتر کرنے کے لئے پاکستان میں پولس فورس ایکشن میں ہم سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساہیوگی آسف قرآشی اس سبب موجود ہے آسف آتنکیوں کا صفایہ ہو رہا ہے ہزگلہ سے لے کر ہم نے دیکھا کس طریقے سے ہوتی ویدروہی ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہماس لیکن تکلیف پاکستان میں ہو رہی ہے سڑک پر اتر آئیں پردرشن کاریما رومانہ درے کے نا صرف پاکستان بلکہ وشوی کے کئی دیشوں میں اس طریقے کے ہنسک پردرشن دیکھنے کو آ رہے ہیں ویروت پردرشن کا سلسلہ ہے وہ ہمارے دیش میں بھی ویبین جگہوں پر ہو رہا ہے لکھنوں میں کل ویروت پردرشن ہوئے شری نگر کے ساتھ ساتھ کشمیر گاٹی کے ویبین علاقوں میں بھی ویروت پردرشن ہوئے اور اس کے پیچھے کارن کیول ایک ہے کیونکہ جتنے بھی شیعہ بہول علاقے ہیں یا ایسے دیش جہاں پہ شیعہ بہول دی سنکیہ میں رہتے ہیں وہ ایران کو اپنا سینٹر مانتے ہیں اور جس طریقے سے اسرائیل لگاتار ایران کو نشانہ بنا رہا ہے یا ایران سمرتک ان گھٹو کو نشانہ بنا رہا ہے جو سیدھے طور پر شیعہ سمدائی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ان کے قواز کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو ایک ایموشنل کنیکٹ ہیں وہ دیکھنے کو سامنے آ رہا ہے اور آشنگ کا بھی اسی بات کی جتائی جا رہی ہیں کہ اگر یہ جنگ سیدھے طور پر ایران ورسز اسرائیل ہو جائے گی تو بڑی سنکیہ میں جو شیعہ لوگ ہیں وہ اس کو ایک دارمک جنگ مانتے ہوئے ایران کی طرف کچھ کر جائیں گے کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایران سے ایک جو پیراملٹری فورس کہا جاتا ہے سیویلین فورس ہے جس کو بسیج فورس کہتے ہیں اس کے سینکڈو لڑا کے جو ٹرین کے ذریعے وہ لیبنان کی طرف نکل گئے ہیں تاکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے جو زمینی جنگ ساودان لیبنان میں اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ لڑی جا سکتی ہیں یعنی کہیں نہ کہیں ایک موبیلائز تمام جانکاری کے لیے آج سے ہریانہ میں راہول گاندھی کی وجہ سنکل پیاترہ شروع ہو رہی تین دن تک ہریانہ میں راہول گاندھی وجہ سنکل پیاترہ پر رہیں گے جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق آج امبالہ سے اس وجہ سنکل پیاترہ کی شروعات راہول گاندھی کریں گے وجہ سنکل پیاترہ میں پریانکہ گاندھی بھی شامل ہوں گی امبالہ سے شروعات ہوگی وجہ سنکل پیاترہ کی آج اس کی شروعات راہول گاندھی کرنے جا رہی ہیں تین دن تک ہریانہ میں ہی یترہ پر رہیں گے راہول گاندھی سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی جینیندر اس سمیں موجود ہیں جینیندر پرچار تین اکتوبر کو ختم ہونے والا ہے اور ایسے میں بلکل آخری وقت میں آخری دنوں میں راہول گاندھی کی وجہ سنکل پھر ریلی کانگریس کی چناوی راہ کتنی آسان کر سکتی بلکل تھے کہ سب سے اہم سندیش تو کانگریس کو یہ دینے کی ضرورت ہے کہ پارٹی ایک جھٹ ہے اور اسی کے مدد نظر راہول کی جو آج سے یاترہ شروع ہو رہی ہے جو اگلے تین دن چلے گی اس میں ہڈا اور چیل جا ساتھ میں ہوں گے راہول گاندھی کی اور اس کے ذریعے ایک جھٹا کا سندیش دینے کی کوشش ہوگی پہلے دن یاترہ کے پریانکہ گاندھی بھی ہوں گی رومانہ آج پہلے دن امبالہ سے شروع ہو کر کے یاترہ یمنا نگر کے بعد کرچیتر میں ختم ہوگی کل بہدرگرڈ جیند اور سونیپت کے علاقوں کو راہول گاندھی ساتھ نے کی کوشش کریں گے ایک دن کا بریک لیں گے اور پھر آخری دن پرچار کے دکشن ہڑیانا یعنی گڑگاؤں فرید آباد میوات والے بیلٹ میں اپنی یاترہ لے کر جائیں گے بیچ میں دو تاریخ دو اکٹوبر کو جب راہول کی یاترہ کو بریک لگے گا اور پریہنکا گاندھی اور خرگے کی تابر توڑ رہ لیا ہوں گی تو انتیم چار دن جو بچے ہیں نون سٹوپ پرچار کانگریس کی طرف سے چلنے والا ہے جائیں ایک طرف جو بڑے وادیں ہیں پارٹی کے وہ بڑے نیتہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس سے زیادہ اہم جو ایک جھٹا کے سندیش کی ضرورت ہے وہ دینے کی کوشش راہول گاندھی کی یاترہ کے ذریعے ہوگی بہت شکریہ آپ کا جنیند اس تمام جانکاری کے لیے اور اب بات کرتے ہیں پانی والی آفت بیہار کی دربھنگا میں تٹھ بندھ ٹوٹنے سے حالات بچ سبتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے دراصل کوشی ددی کا تٹھ بندھ ٹوٹنے سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا لاکھوں لوگ بار سے پربھاوت بتائے جا رہے ہیں جان بچانے کے لیے لوگ سرکشت تھکانے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی طریقے سے سرکشت جگہ پہنچ رہے ہیں کوسی بیراج کے پاس ٹرافک فلحال روک دیا گیا ہے یہ تصویروں میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے لوگ ایک سے دوسری جگہ جانے کو مجبور اپنے لیے کوئی سرکشت تھکانہ ڈھونڈ رہے ہیں لوگ گزر بسر کا اپنا سامان اپنے سر پر رکھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر لوگ اور آخر کار یہ نوبت آئی کیوں دراصل نیپال میں جو بار آئی اسی وجہ سے بیہار کے کئی زلوں میں حالات خراب ہو رہے ہیں سپول میں بار کی بھی بھی شکا دیکھنے کو مل رہی ہیں پانی کے پرہار سے جڑی بڑی خبر اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بیہار کا سپول اور سپول میں بار سے برا حال ہے سپول کا منگرار گاؤں ٹاپو میں تبدیل ہو چکا ہے لوگوں کی مکان لوگوں کی جھوپڑیاں کھیت کھلیاں سب کچھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے سیکڑوں ایک کڑ فصل بربات ہو چکی ہے سپول میں نچلے علاقے پانی پانی گردن بھر پانی کئی علاقوں میں بھرا ہوا ہے جنجیون پوری طریقے سے یہاں سپول میں اسپیست ہو گیا ہے حالات واقعے میں بہت بھائی آوے ہیں ای بی پی نیو سمباد آتا ششانک کمار سپول پہنچے بارگرست علاقے سے ششانک کی گراؤنڈ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جب جب کوسی ندی اوفان پر رہتی ہے راج میں نئی تباہی کو جنم دیتی ہے اس پر پھر سے کوسی ندی نے رود روپ دھارن کر لیا ہے اس وقت ہم سپول کے نچلے علاقے میں ہیں پورا علاقہ بار کی چپیٹ میں ہیں بیہار کے تیرہ جلے جو ہیں وہ بار سے پرہاویت ہیں یہاں اثیتی بھیاوہ ہے بار سے ہاہکار مچا ہوا ہے لوگ ترہیمام کر رہے ہیں یہاں پر سب کچھ ڈوب گیا ہے لوگ اونچے اس تھانوں پر جو ہے وہ پلائن کر گئے ہیں باڑ سے حال بے حال ہے یہاں پر سب کچھ جو ہے وہ ندی میں سما گیا ہے نیپال میں لگتار باریس ہو رہی ہے کوسی بیراز سے نیرنتر پانی ڈسچارج ہو رہا ہے اس کے قرن کوسی ندی جو ہے وہ تانڈو مچا رہی ہے جلستر میں تیجی سے بریدھی ہو رہا ہے آپ دیکھئے یہاں پر یہاں کہ آپ کو ہم تصویریں جو ہے وہ گراؤنڈ جیرو سے کیمرا پرسن وشال رائے کے ساتھ جو ہے دکھا رہے ہیں پرساسن کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ہر سمبھو مدد کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں لوگ بھوکھے پیاسے ہیں کوئی ہیلپ ان لوگوں کو مل نہیں رہا ہے آپ کو بتا دیں پرساسن نے جو ہے ہائی ایلٹ زاری کیا ہے جو تٹ بند ہے اس کی سرکشہ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے رہت کی بات یہ ہے کہ کل تک کسی بیراز سے چھے لاکھ کیوسک سے اوپر پانی ڈسچارج ہو رہا تھا لیکن اب اس میں گراؤٹ آئی ہے اب دو لاکھ کے آس پاس جو ہے وہ پانی ڈسچارج ہو رہا ہے لیکن تین چار دنوں سے لگتار پانی جس طرح سے ڈسچارج ہوتا جا رہا ہے اس کارن جو ہے اس تھیتی جو ہے ان علاقوں میں بھیاوہ ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سپول سہرسا مدھے پورا اور جو سیمانچل کی علاقے ہیں کٹیہار کسن گنج پورنیا سب بار سے جو ہے وہ علاقے جو ہے پرہاویت ہیں لاکھوں کی آبادی جو ہے پریسانی میں ہیں سرکار کو چاہیے کہ جل سے جل دھوس قدم اٹھائے اور جو بار پیریت ہیں ان کو راہت پہنچائے ان کو بھوجن جو ہے وہ مہیا کرایا جائے جلستر جو ہے لگتار بڑھتا جا رہا ہے پانی جو ہے لگتار چھوڑا جا رہا ہے اس لیے ادھر جو اسثیتی ہے وہ پوری طرح سے بھیاوہ ہوتی جا رہی ہے کیامرہ پرسن وشال رائے کے ساتھ سشانگ کمار ABP نیوز سپول تو زمین پر جو حالات بنے ہوئے ہیں وہی دکھا رہے تھے بتا رہے تھے ششان سپول میں بار پیریت سرکار پر بھڑکے ہوئے بیہار سرکار پر اندیکھی کرنے کا عروپ لگا رہے ہیں ناراضگی ہے بہت زیادہ بار پروہاویت بار پر بھاوت کہہ رہے ہیں یہاں کے حالات جاننا چاہیے سی ایم نیتیش کمار کو جانمال کی رکشہ کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے اور سرکار اپنی اس ذمہ داری سے مو مورتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ شکایت بار پیریتوں کی ABP نیوز سمباداتہ ششانگ کمار نے سپول کے بار پر بھاوت لوگوں سے بات کی جو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری نیتیش کمار بار پر بھاوت علاقوں میں نہ آ کر دلی چھلے گا ہے جبکہ انہیں تو یہاں آنا چاہیے تھا اپنے لوگوں کی صد لینی چاہیے تھے ان مشکل حالات میں دوپول کے نیچلے علاقے میں ہم ہیں جو بار پیریت ہیں وہ یہاں ایک پول پر شرن لیے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں سے ہم بات کریں گے پرساسند کے طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ رہا سیویر جو ہیں کئی جگہ پہ کھولے گئے ہیں تو آپ لوگ وہاں کیوں نہیں جا رہی ہیں کچھ نہیں ہمڈالکا کچھ نہیں ملے چھوڑا کچھ نہیں دل کھایا آپ لوگوں نہیں لے جائے گی نہیں دل کھا کوئی ہلپ نہیں مل رہا ہے نہیں کوئی ہلپ نہیں موخیا آیا چاہی کے د clairement چاہیے کوئی ادھیکاری کوئی نہیں آیا کوئی نہیں کوئی نہیں آئی لیا ہر بار نیتا بھوٹ مانگنے چلے آتا ہے آئitude ہاں بھوٹ مانگنے چلے آتا ہے لیکن جیت جاتے ہیں مدت نہیں کچھ نہیں مجھا کچھ نہیں کیا سمسیاں ہو رہی ہیں بہت سمسیاں ہم کو بھیت رہے ہیں سب مور رہا ہے مال جال لوگ بے تین روز سے ہر سال ایسا بڑھاتا ہے ہر سال آتا ہے یہ ابھی جو ستی ہے یہ تو کئی ورسوں کے بعد ہوئی ہے یہاں مہا کوشی بیلٹ میں جو ہے گائیڈوان چاہیے کوشی بیلٹ میں ابھی مہا مہا چھتی چاہیے اور جو گائیڈوان چاہیے سب سے پہلے ایک ہو کر کے پانی اکلے گا دس کلومیٹر میں بیس کلومیٹر میں پانی چل رہا ہے بہت ہے اس کا گنتی ہے اور آئے سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سہی ہوگی ششانگ سپول سے عصصے میں موجود ہیں اور ذرا جانتے ہیں ششانگ سے ابھی بھی لوگ پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں ششانگ کسی طریقے کی کوئی مدد لوگوں کے پاس ابھی پہنچی کیا دیکھیں جس طرح کی مدد ملنی چاہیے اس طرح کی مدد مل نہیں رہی ہے جو نیچلا علاقہ ہے وہ پوری طرح سے بار کی چپیٹ میں ہے اور پورے بیہار کے بارے میں آپ کو بتا دوں تیرہ جلو کے کئی گاؤں جو ہیں بار کی چپیٹ میں ہیں پورے بیہار میں بار کے کارن ساتھ ٹڑبند ٹوٹ گئے ہیں چار سے پانچ لاکھ لوگ جو ہیں وہ پرہاویت ہوئے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ آبدہ پربندن بیہار نے اینڈی ایریف کی تین ٹیموں کو ورانسی اور تین ٹیموں کو رانچی سے بلایا ہے وہیں پہلے سے ہی بیہار میں اینڈی ایریف کی بارہ اور ایسڈی ایریف کی بائیس ٹیم بار رہات اور بچاؤکار میں جو ہے وہ جوٹی ہوئی ہے دیکھیں رہات کی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے کوسی بیراز سے پانی کم ڈسچارج ہو رہا ہے کل چھپن سال کا ریکارڈ ٹوٹا تھا چھ لاکھ ایک سٹھ ہزار کیو سیک پانی ڈسچارج ہوا تھا آج جو ہے دس وجے دو لاکھ چوون ہزار کیو سیک پانی ڈسچارج ہوا ہے لیکن اس میں کمی آ رہی ہے لیکن پچھلے تین چار دنوں میں جس طرح سے پانی ڈسچارج ہوا ہے اس کے کارن جو نیچلے علاقے ہیں وہ پوری طرح سے جل مگن ہیں ہم آپ کو سپول کے گاؤں کی تصفیریں دکھا رہے ہیں یہاں پہ جو جھوپریاں ہیں وہ ڈوب گئی ہیں اور لوگ کیا ہے کہ پاس میں ایک پول پر سرن لیے ہوئے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف کیمپس میں نہیں لے جائے جا رہا ہے ہم لوگ بھوکھے پیاسے ہیں اور آپ کو ہم بتا دیں بیہار سرکار پرساسن جو ہے نیپال پر ٹھیکڑا پھور دیتا ہے کہ نیپال میں باریس ہوتی ہے تو پانی آتا ہے تو باریس کو تو کوئی نہیں روک سکتا ہے نیدان تب ہی ہوگا پرمانینٹ سولیوشن تب ہی نکلے گا جب نیپال میں ہائی ڈیم بنے گا لیکن اس کو لے کے کوئی پہل نہیں کی جاتی ہے صرف نیتا جو ہے بیانباجی کرتے ہیں جو نیتا یہ کہتے ہیں ہر سال کی بار کی سمجھ سے ختم ہوگی ان کو تھوڑا ایدھر آنا چاہیے ان بیانویر نیتاؤں کو اور ایدھر کا جائزہ لینا چاہیے بہت شکریہ آپ کا شکرانک اس تمام جانکاری کے لیے تو دیکھ رہے ہیں آپ کس طریق کس زمین پر وہاں پر مشکلیں سپول اور انے کئی زلوں میں بیہار تھے اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں ممبئی میں ہونے والے کولپلے کانسرٹ کو لے کر جانکاری مل رہے ہیں بکمائشو کے سی ای او کو دوبارہ سمن بھیجا گیا ہے ممبئی پولس کی ای او ڈربڈو نے پھر سمن بھیجا آشیش ہیمر جانی کو آج پوشتاچ کے لیے بلایا ہے پہلے سمن کے جواب نہیں بھیجا تھا کانسرٹ کی ٹکٹوں کی کالا بازاری کا آروپ ہے آپ کو بتا دیں کولپلے کانسرٹ کی ٹکٹوں کو لے کر مارا ماری مچے ہوئی ہے ٹکٹوں کی کالا بازاری کے آروپ لگ رہے ہیں سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سیہیوگی گنیش شاکور اس سمیں موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں اور کیا جانکاری مل رہے ہیں دوبارہ پوشتاچ کے لیے بولائے گیا ہے گنیش جی بالکل رومانہ بے کہ یہ پورا ماملہ کافی طول پکٹ رہا ہے اگر آپ سوشل میڈیا خاص طور پر یو آؤں میں اس ماملے کو لے کر کافی ناراض گئے ہے اور اسی وجہ سے کچھ شکایتیں آئیں اور یہ ایک شکایت یو ڈبلو کے پاس آئے کہ اس میں آرثک برشتاچار یا آرثک گہربیوار ہوا ہے تو اس لیے پولیس نے سمن بھیجا تھا پہلے سمن کو آشی شیمراجانی کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا نہ ان کے لائرز نے یا ان کے ریپریزنٹیٹیو نے آکر پولیس کو یہ بتایا کہ ہمیں اور سمجھ دیجئے دوسرا سمن نکالا گیا ہے کل اور واپس انہیں آنے کے لئے کہا گیا ہے لیکن آشی شیمراجانی پولیس سے جانچ میں سیوگ نہیں کر رہے ایسا ہی فلال نظر آ رہا ہے کیونکہ جب پولیس کو سمن جاتا ہے پولیس کی طرف سے تو اگر وہ نہیں آ سکتے ہیں تو کوئی جواب ان کی طرف سے وکیل یا ایمیل کے ذریعے لکھا جاتا ہے جو نہیں کیا گیا ہے تو کوئی چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے کیا یہ سوال ہے اور پولیس کے سامنے کیوں نہیں آ رہے یہ بھی سوال ہے جن سوال کا جواب بات نہیں ملے گا بہت شکریہ آپ کو ایسا تلان جانکارے کے لئے بکمائشو کے سی او کو دوبارہ سمن کیا گیا ہے